لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی لا یفر منعوالجمود ولا یبدیه لعطاء والجود اذ کلو معت منتقص سواه وکلو مانع مزموم ماخلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم مختلف عليه داہر فيختلف من الحال ولا کانا في مکان فيجوز عليه الانتقاد الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیتی طیبین الطاہرین لا سیم مولانا ومولانا الکونین ابل حسن والحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وعرواح العالمین لتراب مقدم انفدا ولعن الدائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب اشراح لی صدری ویسر لی امری واحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارض کا توعا و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل وریکا الفرج و جعلنا من انصاره وعوانه وادباعه وشیعته والمستشلین بین یده ہما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَهْ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم محمد صلی علا محمد وعالی محمد خب عزیزان قرامی ہماری گفتگو اس آیت کی ذہن میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا اس آیت میں دو احتوار سے گفتگو ہے ایک یہ کہ احل البیت سے مراد کیا ہے احل البیت کون ہیں اس ذہن میں تین مسلمانوں کے نظریے ہیں جو عام مسلمانوں کے درمیان بھی مشہور ہے اور تمام امامیہ یا نشیوں کا اتفاق ہے کہ احل البیت سے مراد یہ اصحاب قصہ خمسہ پنجدن پاک ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہاں پر اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں ایک نکتہ واضح کر دوں کہ احل البیت ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ یہ آیت دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احل البیت کا اطلاق احل البیت کا استعمال لفظ احل البیت یہ کبھی بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے روایتوں میں بھی اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں تمام خاندانیں محمد و آل محمد ان کی ازواج ان کے بچے سارے کے سارے شامل ہیں یعنی بارہ اماموں سے ہٹ کر بارہ اماموں سے ہٹ کر لفظ احل البیت کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ آیت کا مزدہ کے عنوان سے انما یورید اللہ ہو لیوز ہواہنکم الرجزہ کے اعتبار سے احل البیت میں بارہ امام شامل ہیں السلام علیکم یا احل بیت النبوہ و موضع جسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خوزان العلم یہاں پر جو احل بیت نبوہ آیا ہے احل البیت آیا ہے یہ بارہ امام ہے یہ بارہ امام ہے یہاں پر اپنے بچوں کی خدمت میں ایک بات ارس کر دوں کہ زیارت جامعہ کبیرہ بارہ اماموں سے مقصوص ہے اگرچہ پھر لفظ احل البیت جو آیت میں آیا اس میں بنت رسول بھی شامل ہیں اگرچہ امام نہیں ہے لیکن بنت رسول بھی شامل ہے اور آیت کا شان نزول آیت کا شان نزول اصحاب قصہ پنجدن پاک کے لئے ہے یہاں پر میں دوبارہ اس اسطلعہ کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں جو قرآن کی روایتوں کی ایک خاص اسطلعہ ہے ایک خاص اسطلعہ ہے روایتوں کی وہ کیا ہیں توجہ کیجئے گا قرآن کے دو بیان ہیں ایک کا نام ہے تنزیل ایک کا نام ہے تعویل قرآن یہ آیت آیت تطہیر تنزیل کے اعتبار سے اصحاب خمسہ کے لئے ہے پنجدن پاک کے لئے ہے لیکن تعویل کے اعتبار سے بارہ اماموں کے لئے ہے بارہ اماموں کے لئے ہے لہٰذا کوئی آپ کے سامنے یہ نہ لے کر آئے کہ جب آیت نازل ہوئی تو چوتھے امام نہیں تھے آیت نازل ہوئی تو پانچویں امام نہیں تھے آیت نازل ہوئی تو گیارویں امام نہیں تھے یہ سب تنزیل ہے کون بتائے گا راہ سے خونہ فیل این بتائیں گے یہ راہ سے خونہ فیل این بتائیں گے یہ وہ باطن قرآن کا ہے تنزیل قرآن کا ہے معذر کے ساتھ تعویل قرآن کا ہے باطن قرآن کا ہے لیکن یہ آلِ محمد علی مسلم بتائیں گے ہم اور آپ صرف اور صرف وہ بتا سکتے ہیں جو ظاہرِ آیت سے سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہیں پس توجہ فرمایا مجھے یاد ہے کئی سالوں پہلے ایک مسئلہ چلا تھا کہ وہ جو ٹیلویجن پر ایک کسوٹی آتی ہے ایک کسوٹی آتی ہے وہ تو افتخار صاحب ہے میرے خیال سے ایک اور دوسرے بھی ایک صاحب ہے تو جو آنے والا مہمان تھا اس نے لفظِ اہلالبہت سوچا تھا اب انہوں نے سوال میں یہ سوال کیا کہ آپ نے جو لفظ سنا ہیں وہ کیا بارہ اماموں سے مقصود ہیں تو اس نے آنے والا شیعہ تھا اس نے ڈینائی کیا یہ اس نے انکار کیا اس آنے والے شیعہ کے ذہن میں بھی تھا کہ لفظِ اہلالبہت جو قرآن میں آیا وہ پنجتن پاک کے لیے ہے تعبیل کے اعتبار سے درست تنزیل کے اعتبار اب اگر وہ چاہے تو اس طرح پسا سکتا تھا کہ بھئی میں نے تنزیل کے اعتبار سے سوچا تھا تنزیل کے اعتبار سے سوچا تھا تعویل کے اعتبار سے نہیں سوچا تھا خب آپ تنزیل کو سمجھ سکتے ہو آپ تعویل کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو بہرحال آپ کی خدمت میں یہ بات عرش کرنا ضروری تھا کہ لفظِ اہلالبہت تنزیل کے اعتبار سے اسحابِ خمسہ تنزیل یعنی شانِ نزول جب نازل ہوئی قرآن کی آیت تو یہ پنجدن پاک کے لئے تھی لیکن تعویل کے اعتبار سے باقی آئمائی اتھار اسی طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ظاہراً روایتوں سے یہ بات استفاد ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے واضح ہے اب یہ جو تنزیل کے اعتبار سے امیر المومنین ہے لیکن تعویل کے اعتبار سے باقی کیا رہا امام بھی اس آیت میں شامل ہے ایک دروت پڑھ دیں محمد و آل محمد بر لہذا اب یہاں پر مشہور کول اہلِ تشیعہ کے اعتبار سے تو آپ نے سن لیا یہ تنزیل و تعبیل والی ساری داستان سن لی یہ شیعہ عقیدہ و شیعہ امامیہ کا اتفاق ہے کوئی اختلافی چیز نہیں ہے یہ اتفاق ہے یہ اتفاق ہے شیعہ کون تھے شیعہ جو بارہ امامی شیعہ ہیں جو بارہ امامی شیعہ ہیں ان کے اعتبار سے یہ اتفاق ہے کہ اہل البیت کا اطلاق تنزیل اور تعبیل کے اعتبار سے بارہ اماموں کو شامل ہیں بنت رسول بھی اس میں داخل ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور نقطہ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ جو اچھا اصحاب خمسہ کی بات آتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں زیارت جامعہ میں جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم تو بارہ اماموں سے کے ساتھ مقصوص ہے دیکھیں ہر جگہ ہر لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے آیت میں آہل البیت میں اور زیارت جامعہ میں یا کسی اور زیارت میں جہاں پر اماموں کی زیارت پڑھی جاتی ہے وہاں پہ آہل البیت کا لفظ آئے تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا وہاں آہل البیت میں آئمہ داخل ہے یہاں آہل البیت میں چاردہ معصومین داخل ہے چاردہ معصومین داخل ہے پانچ تنزیل کے اعتبار سے پانچ تنزیل کے اعتبار سے اور کتنے بچ گئے ہیں نو نو تاویل کے اعتبار سے نو تاویل کے اعتبار سے اور تنزیل کے اعتبار سے پانچ تو لہٰذا یہ جو آپ کو دیکھنا ہوگا لہٰذا یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ مخالفین ایک اعتراض کرتے ہیں مخالفین ایک اعتراض کرتے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں آیت نازل ہوئی آیت نے کیا بیان کیا میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی تقریر اور پہلی گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ انما یورید اللہ لے یوزہیبہ کا کیا معنی کریں گے لے یوزہیبہ کا معنی یہ کریں گے ان کو پاک کیا یا ان کو پاک رکھا عام تو بجب شیعہ مترجم کی ترجمہ آپ پڑھیں تو ترجمہ کرنے والا اگر ملتفید اور متوجہ ہیں کیونکہ وہ اس مشکل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ترجمہ کیا کرے گا کہ پاک رکھا جو شیعہ ٹرانسلیشن ہے لیکن جو باقی اگر ہم بھی بعض وقت گفتکو میں ممکن ہے یہ پڑھ لیں کہ آپ اہل البیت کو پاک کیا تو اب یہاں بچکے اضحاب کا لفظ ہے ٹیکنیکلی اہل سنت جو ترجمہ کرتے ہیں وہ درست ہے لیکن یہ اب اس مشکل حل کا ایک جواب ہے جو مخالفین توجہ کیجئے گا مخالفین اعتراض کرتے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے تو بہت دور کی بات ہے عالم انوار میں خدا نے ان کی خلقت ہی پاک خلقت کی تھی اب یوزہبہ کا مانا کریں یوزہبہ کا مانا کریں تو اگر مثال کے طور پر میں اگر کسی ایک کمرے کی بات کروں اور آپ یہ کہیں کہ اس کمرے کو پاک کر دیا اس کمرے کو صاف کر دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے میلہ تھا پہلا نعوذہ بلہ منزالک بہر کمرہ تھا نعوذہ بلہ کہنے کی ضرورت نہیں نجس تھا اور پھر پاک کیا لہٰذا یہ مخالف پارٹی کیا کہتی ہے کہ آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذہ بلہ منزالک یہ میری طرف سے نعوذہ بلہ کہ اہل بہت پہلے پاک نہیں تھے پھر خدا نے پاک کیا تو یہاں پر آپ کی حضرت میں ایک بات کہوں کہ علماء نے اس کو عربی عدب کی اعتبار سے عربی عدب کی اعتبار سے جواب دیا ہے میں میرے پاس اس حدیث کا بہین ہی الفاظ یاد لی ہے لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھوں روایت کیا ہے شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے ظاہران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے جو شخص لفظ اضحاب آیا ہے وہاں پر اب میں اپنی طرف سے حدیث بنا رہا ہوں لفظ ہوئے استعمال کر رہا ہوں من اکل الملح من اکل الملح زہبہ انہو سبعین دائن کہ جو کھانے سے پہلے نمک چکتا ہے لفظ کیا ہے اس میں زہبہ خدا اس کو ستر بیماریاں دور کر دیتا ہے تو کیا پہلے ستر بیماریاں آئیں پھر دور ہوئیں یا خدا ستر بیماریوں سے دور رکھتا ہے تو جو فرما ہے آپ نے لہٰذا علماء یہ جواب دیتے ہیں عربی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے رف اور دف رے فے عین دال فے عین یہ دونوں کے معنیہ اسی طریقے سے ہے رف کا مطلب ہے آنے کے بعد بھیجنا دف کا مطلب ہے سدباب کرنا آنے ہی نہ دینا لہٰذا بہرحال یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے نبوت کے آنے کے بعد لہٰذا رسول تو معصوم ہو چکے ہیں آپ کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے رسول تو معصوم ہو چکے ہیں اب آپ کیا ترجمہ کروگے آہل البیت میں رسول بھی شامل ہے اور یورید اللہ لیوسفر انکم انکم میں رسول بھی شامل ہے لہٰذا آپ کو لابد یہ اپنے قرآن میں ترجمہ کو ایڈٹ کرنا ہوگا اصلاح کرنی ہوگی صحیح کرنا ہوگا کہ کیا ترجمہ کرنا ہوگا ترجمہ یہ کرنا ہوگا کہ خداوند مطال نے ارادہ کیا کہ آپ کو نجازتوں سے دور رکھیں چونکہ جب آیت ناظر ہوئی رسول کیا تھے معصوم تھے رسول معصوم تھے پاک تھے لہٰذا یہ جو آپ ہم پر اعتراض کریں یہ درست اعتراض نہیں درود پردے محمد والے محمد پر خب آپ کی خدمت میں دوسری یا تیسری مجلس میں ایک روایت جو ابھی ترجمہ مکمل رہ گئے آج میں وہ ادھار اچھکا دوں کہ توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ قابل توجہ نکتہ ہے پہلے آپ کی خدمت میں تین اقوال بیان کر دوں تین اقوال کیا ہیں کہ یہ احل البیت سے مراد تین نظریہ ہیں پہلا نظریہ جو تمام شیعوں کا نظریہ ہے تمام امامیہ کا نظریہ ہے وہ کیا ہے احل البیت سے مراد اصحاب خمسہ تنزیل کہتے بار سے اصحاب خمسہ باقی آئیم آئی اتھار امسام تعبیل کہتے بار سے لیکن بہران امپورٹنٹ نہیں ہمیں ہمارے لئے توجہ کیجئے مقام استدلال میں عقیدہ کے لحاظے نہیں کہہ رہا ہوں استدلال کے لحاظے مقام کے لحاظے ہمیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی نو امام شامل ہے یا شامل نہیں ہے کیونکہ یہ کمال امیر المومن سلام اللہ علیہ جب آپ نے خسم کے لئے امیر المومن کی ولایت کو ثابت کر دیا سب کچھ ثابت ہو جائے گا باقی نو اماموں کی نظبت آپ سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ایک کال ہو گیا جو شیعہ تمام شیعوں کا کال ہو گیا اور اہل سنت کی معتبر ترین تواتر کے ساتھ اور اکثر اکثر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت بیان کر دوں توجہ کیجئے گا میں نے پہلے اشارہ کیا تھا لیکن نام برابر مجھے یاد نہیں تھا اکثر میں کون ہیں بہت بڑے بڑے علماء ہیں ان کا سب سے بڑا اچھا آپ سوچیں گے سب سے بڑا کس احتبار سے بڑا کرائٹیریا میں نے بتایا تھا جو جتنا بڑا ناصبی وہ اتنا بڑا آپ جا کے کسی شیعہ سے پوچھ لیں کسی منصف سے پوچھ لیں کسی منصف سے پوچھ لیں کہ کون سب سے زیادہ ہے سر فیرس ابن تیمیہ لیکن ابن کسیر ہے جو شاگرد ابن تیمیہ کا ظاہرہ اثرات تو آئیں گے وہ بھی ہے لیکن وہ اس کا بھی باپ ہے ابن تیمیہ ابن تیمیہ نے کیا کہ کوئی شک نہیں ہے اہل البیت سے مراد اصحاب خمسہ ہے اعتراف کیا اس نے کیونکہ روایات مطبعہ ہے لہذا ابن تیمیہ نے یہاں پر مشکل نہیں ڈالی تو کیا عصمت کا قائل ہے نہیں عصمت کا قائل نہیں ہے بلکہ وہ پتہ نہیں عجیب بات کہی ہے کہ آگئی میلانی نے جو ان سے نقل کیا مجھے نہیں سمجھے آئے کہ آیا میلانی نے بظاہر تو درست نقل کیا ہوگا لیکن بہرحال ایک عجیب بات نقل کی ہے کہ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کیا ہے یہ آیت دعا ہے اب یہ کونسی دعا ہے اتنی تو عربی تھوڑی بہت ہم کو سمجھ میں آتی ہے خوب قر رب زدنی علمہ رب شرحلی صدری یہ سب دعائیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہمیں یہ کونسی دعا ہے انداز یہ دعا کا کونسا انداز ہے لہٰذا اب ممکن ہے ابن تیمیہ شاید کچھ اور کہنا چاہتا ہو آگئی میلانی نے یہ نقل کیا میں نے ابن تیمیہ کا کلام تو نہیں دیکھا آگئی میلانی نے یہ نقل کیا کہ یہ دعایا ہے اور دعا جو وہ دلیل نہیں اس بات کیا کہ خدا عنہ مطال نے ان کو پاک کر دیا اور یہ تو اصول کی دعا ہے یہ خوب اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں آرز کیا کوئی دعایا الفاظ نہیں ہیں دعا کے الفاظ نہیں ہیں اگرچہ رسول نے اس واقعے میں دعا کے الفاظ کہیں ہیں لیکن خود یہ آیت کوئی دعا نہیں ہیں اب ممکن ہے ایک اور ممکن ہے ارادہ ایک اور بحث ہے جو میں فیلحال کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ پرحث کرتا رہا ہوں اس بحث سے کہ لفظ ارادہ کیا کہا قرآن نے انما یرید اللہ خدا نے ارادہ کیا خدا کے دو قسم کے ارادے ہیں خدا کے دو قسم کے ارادے ہیں کہوں یا نہیں کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کی گفتگو میرے خاصل سے کافی حد تک خوش ہو چکی ہے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر ایک بنیادی احتراز ہے ان لوگ کا لیکن پھرحال اگر میں ابھی ارادے میں پڑ جاتا پھر یہ حدیث نامکمل رہ جاتی لہٰذا ابن تیمیہ نے اس کو قبول کیا کہ اے صحابے خمسہ سے مران پانچ ہیں اس نے اس بات کو احتراب کیا لیکن دعایا کر کے جو وہ اس مسئلے کو جان چھوڑائی اس نے اور کہا کہ نہیں اسے اہلِ بیت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمت ثابتی ہوگی کیونکہ یہ دعا ہے کہ رسد خدا وندہ تو ان سے رسد کو دور کر دیں خوب رسد کو دور کر دیں یہ کہاں سے ثابت یہ خدا نے رسد کو دور کر دیا اس قسم کی باتیں کہیے لیکن آیت کے ظہور کے برخلاف ہیں آیت کے واضح جو کہ برخلاف ہیں یہ ایک نظریہ دوسرا نظریہ اکرمہ کا نظریہ کہ اکرمہ کا نظریہ کیا نظریہ اکرمہ کہ یہ اہلِ بیت سے مراد فقط و فقط ازواجِ رسول ہے یہ دوسرا نظریہ اور تیسرا نظریہ جو لے کر آتے ہیں اپنے دفاع میں جو اپنے دفاع میں لے کر آتے ہیں جب تھک ہار جاتے ہیں اور دفاع نہیں کر پاتے تو کہتے بھائی اہلِ بیت میں اصحابِ خمسہ بھی تھے محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین علیہم السلام اور ازواجِ رسول بھی تھی ایک درود پڑھ دیں محمد و آلِ محمد پڑھ سوال کیا اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَا رَسُولَ اللَّهُ سعی بخاری یا سعی مسلم یا دونوں کتابوں کا جو وہ روایت ہے کہ سوال کیا جائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس آیت کے شان نظور میں ہم کس طرح دورود پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گزشتہ مطالعہ تو اس کی بنا پر حدیث کا جملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مجھ پر دورود پڑھو اور میری آل پر دورود پڑھو کہاں گئے لہٰذا آپ نے دیکھا آپ کسرت کے ساتھ مشاہدہ کیجئے گا کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا دورود پڑھا جاتا ہے یا جب آل کے پر پڑھنا پڑھتا ہے تو پھر وہ جبکہ آپ کی بخاری نے رسول نے حکم دیا جب مجھ پر دورود پڑھو تو تنہا مجھ پر دورود پڑھنا بلکہ میری آل پر بھی دورود پڑھنا اللہ محمد علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام آوازِ بلندہ سلوہ اللہ سلیارہ محمد وآلہ لہٰذا اب ازواجِ رسول یہ تیسرا نظریہ اب آپ ملاحظہ فرمائیے گا دوسرا نظریہ اور تیسرا نظریہ روایت میں آپ کی خدم میں بیان کر رہا تھا جنابِ ام سلمہ کی روایت ہے موتبر روایت ہے موتبر یعنی ان کے اعتبار سے نیریٹر سنت کے اعتبار سے بلکل صحیح اور سالم بلکل جو وہ صحیح روایت ہیں اور اب میں مزید جو کوئی روایتوں کی بحث میں نہیں جانا چاہتا خوب عدقت کی جئے گا خوب غور کی جئے گا روایت کیا ہے جنابِ ام سلمہ کی فرماتی ہے کہ میرا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں ایک مرتبہ ظاہراً کھانا تناول فرمایا ان اصحابِ کسان ہیں رسول کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اکیلے کھانا کھائے کوئی بیٹھا ہو اس کو چھوڑ کر کھائے لیکن یہ اب موری تھی محفل ہی پنجتن کی محفل ہے لہٰذا اپنی زوجہ کو نہیں بلایا کھانا تناول کیا چادر لی ایک مرتبہ حسن و حسین و علی و فاطمہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے اس چادر میں تھے ایک مرتبہ جنابِ ام سلمہ تشریف توجہ کیجئے گا وہ دوسرا قول بھی ذہن میں رکھئے گا محتبر حدیث اہلِ سنت کہتے پر سے تیسرا قول بھی ذہن میں رکھئے گا کیا تھا دوسرا قول ازواجِ رسول خالی تیسرا قول کیا ہے کہ اصحابِ خمسہ بھی ہے اور ازواجِ رسول بھی ہے اب یہ مرتبہ حدیث کیا کہتی ہے ایک مرتبہ جنابِ ام سلمہ نے چادر اٹھائی کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں اب اگر تیسرا قول صحیح تھا ازواجِ رسول چلیں ابھی گھر میں جنابِ ام سلمہ کے علاوہ کوئی نہیں کم از کم ایک زوجہ تو تھی کم از کم ایک زوجہ تو تھی اگر ازواجِ رسول تھی اگر اس اصحابِ قصہ میں اہلِ بیت میں داخل تھی تو رسول کے لئے واجب تھا کہ فرماتی اے ام سلمہ تم بھی آ جاؤ کیا کہا اِنَّكِ الْا خیر اِنَّكِ الْا خیر تم ہو خیر پر لیکن تم اہلِ بیت اور اس قصہ میں داخل نہیں ہو سکتی ہو لہٰذا بس ایک روایت مجھے پڑھنی دیئے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر نہیں اب وہ روایت میں کل پڑھوں گا آخری دو دن رہ گئے جو پہلے دن سے روایت لے کر آ رہا ہوں اب دو دن کے لئے میں نے چھوڑ دی ہے حتماً کل و کل انشاءاللہ حتماً سے مراد انشاءاللہ والا لہٰذا توجہ کی تھی کہ آپ کی خدمت بیان کیا امام کون ہوتا ہے اتامین فی محبت اللہ والمخلصینا لتوحید اللہ کل انشاءاللہ انشاءاللہ سے مراد سمجھتے میری مجبوری ہے نکل جاتا ہے ٹائم کیا کروں آپ کی محبت میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا اتامین زیادہ جامعہ کبھیرہ کا جملہ اتامین فی محبت اللہ اللہ کی محبت میں تام المخلصینا لتوحید اللہ الحمدللہ بچہ جوان بزرگ سب نماز پڑھ کر آئے سب نماز پڑھ کر آئے اب میں اپنے آپ پر ہی آپ کو قیاس کرتا ہوں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری نماز پڑھ لیں ایسی تو نماز نہیں تھی نا کہ گھر جلتا رہ جائے اور پتا نہ چلے بیٹا کوئے میں گر جائے پتا نہ چلے اجدہا آ کر انگوٹھا چوستا رہے پتا نہ چلے ایسی نماز پڑھ کر ہیں آپ لوگ تو قیامت کی دن آپ بھی زین العابدین کے لقب پر اٹھیں گے ایسی نماز پڑھ کر نہیں ہے بہت سارے دن بھر کے کام تھے وہ سالف ہو گئے دفتر کے کام سالف ہو گئے بہت سارے مسائل سالف ہو گئے یہ سات رکت کی برکتوں سے تعمیر افی محبت اللہ کسے کہتے ہیں یہ ہے تعمینا فی محبت اللہ ہماری نماز لاکھ آپ کہہ دیں اور آپ کے کہنے کو میں مان لوں ایمان لیا ہوں آپ کی بات پر کہ خدا ہے آپ تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی سے تجھے لائق عبادت سمجھا یہ جو جملہ ہے نامیر المومین کا یہ نشاندہ ہی کر رہا ہے المخلصین لتعہید اللہ کا مخلص کس کو کہتے ہیں تیری توہید میں خلوص جنت کی لالچ خلوص نہیں ہے جہنم کے خوف سے عبادت خلوص نہیں ہے اگرچہ خداوند مطال نے میرے اور آپ کے لئے اس عبادت کو بھی قبول کر لیا کیونکہ تم علی ابن ابھی طالب زین العابدین امام باقر امام صادق امام حجت نہیں بن سکتے ہو لہذا جنت کی لالچ میں پڑھو قربطن اللہ نماز ہو گئی جہنم کے خوف سے پڑھو قربطن اللہ نماز پڑھئی یہ تو میرے چاردہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں جہنم کے خوف میں اس لئے کہ یہ مخلصی نا لتعہید اللہ کے اس مقام پر ہے اللہ کی محبت میں غرق ہے آپ کی خطبت میں کرلیں یا پرسو بیان کیا تھا علی ممسوس پی ذات اللہ یعنی علی محبت خدا میں غرق ہے علی کے لئے اپنا کچھ نہیں اپنا تو کیا علی کا کچھ بھی نہیں صرف خدا کا ارادہ ہے خدا کی مشیط ہے خدا کی رضا ہے خدا کی خواہش ہے اس کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام لہٰذا آپ دیکھ لیجئے چوتھے امام کا لقب کیا ہے چوتھے امام کا لقب شیعہ سننے بھے شیعہ لہو تو شاید ممکن ہے کوئی پہلو تہہی کرنے لگے پہلو بدلنے لگے پتہ نہیں روایت کیا صحیح ہے صحیح نہیں تاریخ میں آیا ہوگا غیروں نے بیان کیا چوتھے امام کا لقب کیا ہے زین العابدین اور اس کا شان نزول بیان کیا اور ایک حدیث شان نزول کیا ہے یہ بھی مسلمانوں نے اپنی کتابوں بیان کیا کیا ہے شان نزول امام سجد صلی اللہ علیہ عبادت میں مصروف ہیں ایک مرتبہ شیطان آیا اجزہے کی شکل میں آیا آپ لوگ سنا لیکن بچوں کے لئے بتانا ضروری ہے اس قسم کے واقعات سنتے رہنا چاہیے کہ مقام امامت کو پہچانی ہے ہماری ذمہ داری ہے کیا ہے ہماری ذمہ داری کوشش کریں نماز قضا نہ ہو نماز ترخ نہ ہو خضو و خشو کے ساتھ نماز پڑھیں ابتدا سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں روایت کا جملہ ہے کہ جس کی جتنی توجہ ہوگی اتنی نماز قبول ہوگی اور جو توجہ کے ساتھ نہیں ہوگی وہ اس کی قبول نہیں ہوگی لیکن امام معصوم نے اس کا بھی ایک حل بتایا اگر نافلہ نماز پڑھو گے تو اس کا کمپنسیشن ہو جائے گا وہ کمی پوری ہو جائے گی جو توجہ کے ساتھ عبادت نہیں پڑی اگر نافلہ نماز پڑھ لیا تو وہ کمپنسیشن ہو جائے گا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے مجھے معلوم ہے ہم اور آپ تو وہاں پر اپنے آپ کو نہیں قرار دیتے ہیں لیکن بعض وقت ممکن ہے ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ شاید کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہو چاہردہ کے بعد شاید وہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہو کسرت عبادت سے اب چاہے کسی طرح جو کہ وہ پروپاگنڈا کیا جائے یہ تو مسئلہ ہے ہمارا بچوں اور جوان یاد رکھیے گا کوشش کریں اتنا ہوشیار ہو کہ دین ایک توجہ کے ساتھ دین کوشش کریں قرآن آل محمد قرآن آل محمد علیہ السلام قرآن آل محمد علیہ السلام بس صدق اللہ علیہ الرزی کتنا ہی بڑا امامہ کیوں نہ ہو آپ کے سامنے بیٹھا ہو کتنی بڑی ڈاڑی کیوں نہ ہو کتنی ہی سفید کیوں نہ ہو کتنی ہی کمر جھکی ہوئی کیوں نہ ہو آپ سوچے اتنا بولا انسان اس کی کیا غرض ہو سکتی ہے آل محمد علیہ السلام کے مقابلیں بہت بڑے بڑے آئیتیں قرآن و سنت قرآن و سنت کھول لیجئے کا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لہٰذا چوتھے امام مسلح عبادت پر ہیں ایک مردہ خدا کی اجازت لے کر خدا کی اجازت لے کر ہاں یاد رکھے گا یہی فرق ہے جب ہمارے ہم کو بہکانے آتا ہے تو خدا سے پرمیشن نہیں لیتا ہے امام سجاد کو بہکانے آیا تو خدا تو اجازت دے تو آل محمد کی بارگاہ میں جا کر کچھ قوم اور امت اور لوگوں کو بتا سکتا ہوں آل محمد کیا ہے یہ زبان حال تھا اس میں زبان حال بھی تھا ورنہ یہ روایت کا جملہ ہے روایت کا جملہ کیا ہے روایت کا جملہ خدا سے اجازت کو لیا خدا سے اجازت کو لیا کیا اجازت کو لیا کہ خدا اجازت دے میں اسے تیری حجت کا امتحان لینا چاہتا ہوں خدا انہمتال کو اعتماد ہے اپنے بندوں پر خدا کو اعتماد ہے اپنے بندوں پر جن کو توجہ کیجئے گا یہاں پر ایک جملہ کی خدمت میں ارز کروں قرآن کی آیت جب شیطان نے پہلے دن وعدہ کیا تھا جب خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی جب شیطان نے کیا کہا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِسِينَ خدا شیطان بات کر رہا ہے کس لہجے میں بات کر رہا ہے خدا سے ذرا دیکھیں اس کی بدتمیلی دیکھیں لیکن اس لہجے میں گفتو کر رہا ہے خدا مندہ مدار خدا مندہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ جب تُنہیں مجھے صراط مستقیم پر رکھا ہے تو اب تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا بہکاؤں گا خود شیطان معرفت رکھتا ہے زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میری زمانی اگر سنا یاد رکھا ہے ورنہ میرا بچہ جا کے دیکھ لیجئے گا خدا مندہ مطان نے جہاں ملک مقرب کو ان کا مقام دکھایا جہاں نبی مرسل کو ان کا مقام دکھایا جہاں مومن تاہلے کو ان کا مقام دکھایا وہاں شیطان کو بھی ان کا مقام دکھا دیا تھا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تیرے تمام کی تمام بندوں کو بہکاؤں گا اللہ سوائے ان بندوں کے عبادر کا جو تیرے بندے ہیں منہم انہی لوگوں میں سے کون ہیں المخلصین نہیں کا مخلصین مخلصین جن کو خالص کیا کس نے خالص کیا آیت تطہیر نے آگر کہا ہم نے خالص کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَعَانْكُمُ الرِّجَّةَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا جا کے آئے دیکھئے گا کئی مولانا نے اشتبا تو نہیں کیا لام کے زیر اور لام کے زبر میں مخلصین کی جگہ مخلصین تو نہیں پڑھ لیا جا کے دیکھئے گا اور پھر مخلصین کا ترجمہ بھی پڑھئے گا مخلصین کس کو کہتے ہیں جن کو خالص کیا گیا ہو خالص تو وہ کرے گا جو ان سے بالاتر ہو اگر ملک مقرب ان سے بالاتر ہوتے تو وہ ان کو خالص کرتے نبی مرسل بالاتر ہوتے تو وہ خالص کرتے ان کو ارے خدا کی ذات کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ان کے بالاتر لہٰذا قرآن کا کہنا بس بہت زیادہ ٹائم لیا لیکن توجہ فرمائے آپ نے امام کا لقب کیا ہے کل انشاءاللہ کی خدد میں بیان کروں گا اسی روایت کی ذیل میں لیکن امام کا لقب ہے ذین العابدین سید الساجدین اللہ اللہ عبادت کرنے والوں کی زینت سجدہ کرنے والوں کے سردار و آقا خود تاریخ بیان کرتی ہے خود چوتے امام کی تاریخ بیان کرتی ہے جب بعض روایتوں میں جاویر ابن عبداللہ انساری بعض روایتوں میں میرا پانچوہ مولا ایک ہوتا سید سجاد کی خدمت میں آتے ہیں مولا بابا کتنی عبادت کریں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے مولا کب کتنی عبادت کریں گے مولا کی عبادت کے بارے میں سنی شیعہ سنی شیعہ تمام مورخین نے بیان کیا کیا بیان کیا کہ امام سجاد سلام علیہ شب و روز میں ہزار قط نماز پڑھا کرتے تھے ہزار قط نماز پڑھا کرتے تھے چوتے امام پانچ میں امام بھی آتے تھے مولا کو سمجھاتے تھے جاویر ابن عبدالانساری بھی آتے تھے مولا کو سمجھاتے تھے لیکن امام سجاد نے کہا ایک مرتبہ کہا جاو میرے دادا کی کتاب کو لے کر آؤ دیکھو میرے دادا کس قصرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب قصرت کے ساتھ امیر المومین کی عبادت تھی امیر المومین اگر اس قصرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے تو علی کیوں زین العابدین نہ کرانا پائے علی کیوں جواب لگتا ہے اس نے کہ جب علی نے عبادت کی تھی ہائے خینے نہیں جلائے گئے تھے جب مولا امیر نے عبادت کی تھی بابا کو تین دن کا بھوکا پیاسا زبانی کیا گیا تھا چچا کے کٹے ہوئے بازو نہیں آئے تھے اگر کاسم کا پاما لاشا نہیں آیا تھا کربلا کی تفتی ریت پر تربتے ہوئے لاشوں کو نہیں دیکھا تھا ہائے یہ تو سید سجاد کی غربت تھی سید سجاد کی غربت تھی ارے بھائی کا اکبر کا لاشا بھی دیکھا کاسم کا لاشا بھی دیکھا عبادت کا عبادت کا نہر فرات میں لاشا بھی دیکھا ہوگا بابا کا لاشا تو اس عالم میں دیکھا کہ ہائے جب بابا کے لاشے میں نگاہ پڑی ہائے زینب کمرا بھی برداشت نہ کر سکی ایک بطور سید سجاد کی توجہ کو اپنی طرف مبضل کی کہیں ایسا نہ ہو بھائی کی نشانی دنیا میں نہ رہے ہائے سید سجاد لیکن ازادارو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کربنا کی یہ مسیبتیں اور سید سجاد سید سجاد سے جب مدینہ میں کسی نے سوال کیا مولا سارے مسائل میں کونسی ایسی مسیبت تو ہائے سید سجاد نے تین مرتبہ کہا اشام اشام سید سجاد ساری زندگی پہ تین سال کوئی پانی پہ نگاہ پڑی طرف کر لو پڑے کودلہ ابھی کودلہ اتنو رسول اللہ عجشانہ میرے بابا کو پیاسہ مار دیا گیا کبھی غزہ پہ نگاہ پڑی رہے طرف کر کر کودلہ ابھی جائے میرا بابا بھوکا سے باقی آ گیا ہائے سید سجاد اپنے بابا کو یاد کر رہے کہ ہائے جب پانی دیکھا بابا یاد آیا کھانا دیکھا بابا یاد آیا مکن کا چھمرا سنیں گے ایک مرتبہ مرتبہ نے یہ بیان دیا ارے کسی دونکی سے بچے پر نگاہ پڑ جائے سید سجاد نے گریہ کیا ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا آپ کونسی شادت یاد آئی عجب نہیں مولا کہے چھے بہینے کا ازغار حسین پانی پھلانے لے گئے تین بار کا تیر آیا ازغر کو زباہ کر دیا حسین پوچھتے خیمہ آئے ننی سی کمر کو اٹھ کے ازغر کو گار کے شبیر اٹھے ہوئے دامن کو جار کے نہ اکبر رہے ہیں ناز غر وَسَيْعَلْمُ الَّذِينَ اَظَلَّمُوا اَيَّمُنْ قَلْبِيَنْ قَلِبُونَ بَعْلِلْهَا اِن آسُوَوْا کو باعث شفاعت قرار فرمہ خداوندہ حضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات کی تمام جائز حجات کو پورا فرمہ تمام مومن ونات جو پریشان حالے بالخصوص سحلاب زادگان خداوندہ تمام مومن ونات کی تمام مشکلات کو دور فرمہ اپنی آخری حجات امام عصر زمان سلام علیہ کے دور میں تعجیل فرمہ ہمیں ان کے عامر آوان وانسان میں قرار فرمہ